اب میں قبلہ شاہ صاحب سے ایک اور عرض کرنا چاہوں گا عموماً علماء اکرام سے لوگ سوال کرتے ہیں جب بھی شب برات آتی ہے شب قدر آتی ہے تو لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس رات کو میں کیسے گزارنا ہے اور سوال یہ کرتے ہیں کہ کون کون سی عبادت ہمیں کرنے چاہیے کون سے نوافل پڑھنے چاہیے اور اس رات کو میں کس طرح گزارنا چاہیے تو میں شاہ صاحب کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب رہنمائی فرمائے گا ہمارے دیکھنے والوں کی جو ڈاکس صاحب اس حوالے سے وہ حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پندرہ شعبان کے رات قوم لیلہ وصوم نہارہ کہ اس کے گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ رات قیام میں گزاریں اور اس کا دن جو ہے وہ روزہ رہ کر گزاریں سبحان اللہ یعنی کہ رات کا جب وقت ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قوم لیلہ رات قیام کر کے گزاریں نوافل میں گزاریں ذکر اذکار کریں کلمات و طیبات جو بھی ورد کرنا ہے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے اس کو پڑھیں اور رات اس طرح سے گزرے اگلا جب دن آئے تو اس دن کے اندر روزہ رکھیں یہ بہت اس کا زیادہ عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے اور رات کے حوالے سے بعض ہم ہمارے دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا کوئی مخصوص نوافل ہیں کچھ ہمیں پڑھنا چاہیے تو اس میں دیکھیں کوئی ایسا کوئی مخصوص نہیں ہے کہ لازمی کے آپ نے یہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل ادا کریں نماز ادا کریں جس طرح ہمارے ہاں کئی مساجد کے اندر باجمات طور پر نماز تسبیح کا حتمام کیا جاتا ہے نماز تسبیح پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے بہت زیادہ اس کا زیادہ سواب بیان کیا گیا ہے وہ ادا کریں اس کے علاوہ نوافل ادا کریں بلکہ چگہ میں پڑھ رہا تھا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت جو ہے نا اس رات میں کی جائے کہ جو بندہ اس رات میں تین مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک تو عمر کے اندر اس کی برکت اللہ تعالیٰ اطاف فرماتا ہے اور دوسرا اللہ کریم اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے رزق میں برکتیں اطاف فرماتا ہے سورہ یاسن شریف کی تلاوت کریں اور دیگر جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان کی تلاوت کی جائے نوافل ادا کیا جائیں کہ ان نوافل کے ذریعے سے جو ہے نب اللہ تعالیٰ کا انسان کو قرب ملتا ہے